کی پی حکومت کے پاس یونیورسٹی شلانے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں گنڈاپور پی آئی اے خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے گنڈاپور کا اصل حدف کیا سوہیل وڑا اشکات اہل کا خیز کولم تزادستان کی سیاست مرکز میں کم اور صوبوں میں زیادہ ہو رہی ہے ہٹھارویں ترمیم کے بعد وفاق غریب اور کمزور ہیں جبکہ صوبے امیر اور طاقتور ہیں یہی وجہ ہے کہ وفاق اپنے سب سے باباکار ادارے پی آئی اے کو بیچنے پر مجبور ہے پہلے تو پنجاب حکومت کی جانب سے اسے خریدنے کے خواہش کی خبریں سامنے آ رہی تھی تاہم بعد ازہ اس کی تردید کر دی گئی جبکہ خبر پختونخواہ اب بھی پی آئی اے کو ہر صورت میں خریدنے کو تیار ہے حالانکہ پنجاب حکومت نے پی آئی اے خریدنے کے خواہش کی خبروں کی تردید کر دی ہے تاہم اس سے قبل سینئے صحافی سوہل بڑائش نے اپنے کولم میں اس حوالے سے زبردست تذیعہ پیش کیا وہ لکھتے ہیں کہ ابھی سندھ اور بلوچستان نے خریداری کی خواہش کا برملہ اظہار نہیں کیا لیکن ہو سکتا ہے کل کو وہ بھی پی آئی اے کے خریدار بن جائے صوبوں کی ان خواہشوں کے پیچھے سیاسی مقاصد اور ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کا ان سرکار فرما ہے کولم نگار کے بقول اگر سیاسی منظر پر تحریک انصاف کے مظلوم کارٹ کے بادل نہ چھائے ہوتے مطلعہ صاف ہوتا تو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پی ٹی آئی کی پختونخواہ حکومت اور نون کی پنجاب حکومت کا آپس میں کارکردگی کا مقابلہ ہوتا جو صوبہ زیادہ اچھی کارکردگی دکھاتا وہ جیت جاتا اور اسے اپنا سیاسی بیانیاں بنانے اور اپنا سیاسی گراف بڑھانے میں مدد ملتی مگر مظلومیت کی ہا ہا کار میں پختونخواہ حکومت کی کارکردگی اتنی اہم نہیں جتنا کہ سبائی حکومت کا سیاسی بیانیاں تاہم سندھ اور پنجاب دونوں کو اپنی کارکردگی کی فکر بھی ہے اور ان کے سیاسی مستقبل کا انحصار بھی اسی کارکردگی پر ہوگا سوہل بڑائش پنجاب سے متعلق لکھتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب اور یمنواز شریف اپنی کارکردگی دکھا کر سیاست میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں ان کے والد اور چچا کی سیاست کا بیانیاں بھی کارکردگی پر استوار تھا وہ بھی اسی روایت پر چل رہی ہیں ان کا بیورکریسی پر سخت کنٹرول ہے وہ اپنے حکامات پر عمل میں کسی پسو پیش کو برداشت نہیں کرتی میرٹ پر پوسٹنگز اور ان کے فیصلے نہ ماننے والوں کو چھٹی ان کی گورننس کے دو اہم ترین نکات ہیں کئی ماہ کے فیصلوں اور پروجیکٹس کی لانچنگ کے بعد انہیں پہلا پھل مظفر گڑ کے کھارے پانی سے جھنگو کی کامیاب برداشت کی شکل میں مل گیا ہے پنجاب میں پہلے سمندری جھنگے کھائے زاتے تھے اب کھارے پانی اور بنجر زمینوں کو استعمال ملاتے ہوئے جھنگو کی پرورش کی گئی ہے اگر واقعی اس کیم چل پڑی تو پنجاب کی بنجر زمینوں کا ایک خیمتی استعمال شروع ہو جائے گا اور اس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا پنجابیوں کو اکثر ڈھگے یعنی بے اقل بیل کا تانہ سننا پڑتا ہے لیکن اب پنجاب نے میدان کے ڈھگوں کو صدانے کے بعد سمندر کی جھنگو کو بھی قابو کر لیا ہے سینے صحافی نے پنجاب کے بعد سندھ کے بارے میں تذیعہ پیش کیا وہ لکھتے ہیں کہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی پر بھی کارکردگی کے حوالے سے شدی دباؤ ہے وزیرالہ سندھ سب وزرائے آلہ سے زیادہ پڑھے لکھے اور قابل ہیں لیکن اپنے منصوبوں کی تشہیر اور تفہیم میں وہ پنجاب اور پختونخواہ سے بہت پیچھے ہیں تاہم انہیں یہ اعزاز ضرور حاصل ہے کہ انہوں نے صدیوں سے مدفون کوئلا یعنی بلیک گول استعمال میں لاکر نہ صرف تھر کو ترقی دی ہے بلکہ سستی ترین مجلی بھی پورے پاکستان کو فراہم کر رہے ہیں سندھ حکومت کی سب سے بڑی خامی کراچی اور حیدر آباد کی ترقی کو نظر انداز کرنا ہے حالانکہ یہی دو بڑے شہر سندھ کے شوکیس ہیں سندھ نے نیچی اور سرکاری شعبے کے اشتراک سے ترقیاتی منصوبے بنانے اور نئے پروجیکٹ چلانے کا جو موڈل شروع کیا ہے وہ بہت ہی کامیاب ہے سندھ حکومت سٹیل مل کو بھی اسی طریقے سے چلانا چاہتی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ سٹیل مل اسے مل جائے ہو سکتا ہے کہ وہ پی آئی اے کی خریداری کے حوالے سے بھی کوئی پیشکش کرے ملاول بھٹو کو علم ہے کہ اگر سندھ نے اس بار پنجاب سے بہتر کارکردگی نہ دکھائی تو ان کے وزیراعظم بننے کے خواب کو دھچکا لگے گا اس لیے وہ سندھ حکومت کو کڑی نگرانی میں رکھتے ہیں وزیراعلا براد علی شاہ کی ساکھ بہت بہتر ہے لیکن سندھ سے وزارت عالی کے کئی امیدوار پارٹی قیادت سے ان کی شکایتیں کر کے خود ان کی جگہ لینا چاہتے ہیں لیکن فلحال انہیں اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی اب باری خیبر پختونخواہ ہے سوہل وڑائش اپنے تنظیعے میں تنظیعہ انداز اپناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور سیاست کے ترہدار کردار ہیں وہ نیشنل کالیج آف آرٹس لاہور سے تعلیمی آفتہ ہیں اس لیے ان کی سیاست میں آرٹ اور ڈراما کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے تحریک انصاف کی سیاست کو گنڈاپور نے ڈرڈاپوری ہتھکنڈوں سے زندہ رکھا ہوا ہے پی آئی اے کی نشکاری ہو تو وہ نیچے بیٹھ جائیں یہ کیسے ممکن ہے یہ یورسٹیاں چلانے کے لیے ان کی حکومت کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں لیکن پی آئی اے خریدنے کے لیے ان کے پاس پورے وسائل ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ واقعی پی آئی اے ان کے حوالے کر دی جائے اور پھر ان کا کرشوہ دیکھا جائے کہ اس ڈوبے جہاز کو وہ کیسے اڑاتے ہیں کولم نگانی علی امین گنڈاپور سے متعلق لکھا کہ ان پر جو بھی تنقید کی جائے وہ اس لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی تمام ترحشر سامانیوں اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے باوجود اپنے لیڈر عمران خان کے آج بھی فیورٹ ہیں اس لیے تو عمران خان نے اپنے سب سے اقیمتی اساسے مشرا بی بی کو گنڈاپور کے محافظ ٹھکانے پر بھیجوا دیا ہے علی امین گنڈاپور کا حدف کارکردگی نہیں تحریک انصاف کا مضاہمتی بیانیاں زندہ رکھنا ہے اس لیے وہ مفاہمت انڈسٹینڈنگ اور خفیہ ملاقاتوں جیسے سب حربوں سے کام لے رہے ہیں عمران خان کم ہی کسی سے مسلسل خوش رہتے ہیں مگر گنڈاپور اپنے ڈنڈے کی بلا سے اپنے لیڈر کو مسلسل خوش رکھے ہوئے ہیں انہیں پیا یہ ملنے کا چانس ہو نہ ہو وسائل ہو نہ ہو انہوں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی سو کر لی کولم نگانے کولم کے آخر میں بلوچستان کا بھی ذکر کیا وہ لکھتے ہیں رکبے کے اعتبار سے تزادستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو اقتدار دے کر ایک نیا تجربہ کیا گیا سرفراز بکتی مقتدرہ کے باعتبار آدمی ہیں توقع تھی کہ بلوچستان میں تبدیلی سے اب ان کا کوئی نیا دروازہ کھلے گا لیکن بلوچستان ایک مشہور اور موجودہ زبانے کے لحاظ سے بدنام روایت انتقام یعنی ریونج میں پھسا ہوا ہے بلوچی زبان میں سے بیرگری کہا زاتا ہے یہ پرانی بلوچ روایت کا اہم ترین جس ہے اور بلوچ آج بھی سے قابل فخر گردانتے ہیں سوہل وڑائش نے دعویٰ کیا کہ جنرل بازوہ نے میرے سامنے اعتراف کیا تھا کہ نواب اکبر بکٹی کا قتل فوج کی غلطی تھی اس اہمکانہ فیصلے سے بیرگری کی جو لہر اٹھی ہے اسے کم کرنے کے لیے اہل سیاست کو آگے آنا چاہیے پہل کرنی چاہیے تاکہ یہ آگ بجھے اور بلوچستان بھی ترقی کے راستے پر گامزن ہو وزیراعلا سرفراج بکٹی نے تحال پیا یہ خریدنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا لیکن بلوچستان کو چھوٹے ہوائی جہازوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ فیصلے زیادہ ہیں اور سڑکے ندارت چاروں صوبوں کی سیاست ہی بلاخر مستقبل کے رجحانات تیہ کرے گی اگلے ہیرو یا زیرو یہی چار وزیراعلا ہوں گے